براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ایمکیو ایم پاکستان کے راہنما کورن نوی جمیل اس وقت کراچی میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں کی مزید اطاعت نہیں کی جائے گی اور اس ظالمانہ نظام کے خلاف جو کراچی کے لوگوں کو صرف محکومی دیتا ہے صرف مجبوری دیتا ہے جو صرف محرومی دیتا ہے اس کو نہیں تسلیم کیا جائے گا اور پورے کراچی میں ایک ایک گلی میں ایک ایک چورہے پر ایک ایک محلے میں ہر جگہ احتجاج بلند کیا جائے گا اور اگر یہ یہ متاسب حکومت اس قانون کو واپس نہیں لیتی ہے تو پھر ایم کیو ایم اور کراچی کے عوام اس حکومت کو ختم اس صوبائی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا صوبہ حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا آغاز کریں گے اے کراچی کے نوجوانوں تم اس تحریک کو شروع کرنے کے لیے تیار ہو تم اس متاسب اور ظالمانہ صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے اور خربانی دینے کے لیے تیار ہو تم اس ظالمانہ نظام کے خلاف جد جہد میں اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہو تو بس پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا جو جان دے سکتا ہے وہ اپنے سارے حقوق حاصل کر سکتا ہے اور یہ ہماری جد و جہد اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک کہ ہم اس ظالمانہ قانون کو تبدیل نہیں کرا لیں گے جب تک ہم کراچی کے اوپر اس مستقل تاکہ زنی کو ختم نہیں کرا دیں گے اس ظالمانہ قانون میں انہوں نے ایک شک اور ایک شک کا اور اضافہ کیا ہے کہ اب کراچی ہیدر آباد کے میروں کی اور چیرمنوں کی جو انتخاب ہے وہ خفیہ رائے دہی کے تحت ہوگا تاکہ لوگوں کو پیسے سے خریدہ جا سکے اور پیپس پارٹی کا پیپس پارٹی کا یہی طرز حکومت ہے کہ حکومت میں آؤ پیسے بناؤ عربوں کھربوں روپے بناؤ اور اسے مزید الیکشن خریدو اسے مزید انتخابات خریدو ان کا اب یہ حق کنگے کراچی میں نہیں چلیں گے اب کراچی کے لوگ اس ظالمانہ نظام کے خلاف اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اور اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا تازہ رکھ نہیں ہوگا جب تک یہ نائنصافیوں ختم نہیں ہوں گی اب ہم نے تمام لوگوں کو آزمالیا ہم نے وفا کی حکومت کو بھی آزمالیا ہم نے ان بڑے بڑے اداروں کو بھی آزمالیا ہم نے عدالتوں کو بھی آزمالیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ گراشی کے لوگوں پر ہونے والے ظلم کے خاتمے کے لیے کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہے ہمیں خود ہی نکلنا ہوگا خود ہی اپنی جانوں کا نظرانہ دینا ہوگا اور ان ناسافیوں ان ظلم اور ان ذاتیوں کا صد باب کرنا ہوگا اب میرے نوجوان دوستو آپ تیار ہو جاؤ ایک بہت بڑی تحریک چلانے کے لیے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس ظالمانہ اور ناانصافی کے اس قانون کے خاتمے کے لیے اور ہم ہم عدالتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قانون آئین پاکستان کی اقلاع ورزی ہے اس لیے اٹھارویں تعمیم میں جس کو پیپس پارٹی کی یہ متاسب ہوگا ایم کیم پاکستان کے راہنما کوئر نوی جویل کراچی میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کر رہے ہیں جس چھے